السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المسنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المسلومین و لعنة اللہ على عدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و يسر لی امری و احل العقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فقد ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو خدا کی نافرمانی سے بچو کسی بھی حالت میں سچ اور ایمان کو ہاتھ سے مت جانے دو امر بالمعروف اور نہی ان المنکر کرو جب لوگ تمہارے پاکیزہ کردار کو دیکھیں تو بے تحاشا وہ کہہ اٹھیں کہ یہ اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے کردار بلند ہوا ہے تم پر فرض ہے کہ اپنے کردار سے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ خبردار بے عمل بن کر لوگوں کو ہم سے دور کرنے کا سبب نہ بننا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الہا ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ لَوَ الْأَبْتَرْ لَوَ الْأَبْتَرْ لَوَ الْأَبْتَرْ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علیہ وسلم یا ایہا اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ علیہ وسلم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین امیر المؤمنین اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعلا سیدہ نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا الحسن المجتبا والحسین الشہید بکربلا وعلا 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 ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسف ابن جعفر وعلا وعلا ومحمد ابن علی وعلا ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلاة والسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب الزمان محمد ماہ ہے آثار البدع والطغیان حادم ایبنیت شرک و النفاق صلوات اللہ و سلامہ علیہ اوسیکم عباد اللہ و نفسی بتقو اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں تربیت کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں معنوی اور روحانی تربیت اور عبادی تربیت کا ذکر ہوا تھا اور آج اخلاقی تربیت جو بہت ہی اہم ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے حبید کی جو صفت بیان کر رہا ہے جو شان بیان کر رہا ہے انکا لعلا خلق عظیم پیغمبر پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے اخلاق خلق کی جمعہ ہے خلق یعنی عادت اخلاق یعنی عادت ہیں اسی وجہ سے اخلاق کے ساتھ حسنہ کا لفظ لگایا جاتا ہے اخلاق حسنہ یعنی اچھا اخلاق اب یہاں کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تعلیم یا اچھی تربیت کے ذریعے کسی بھی بچے کو کسی بھی جوان کو کسی بھی سماج کو با اخلاق بنایا جا سکتا ہے اب اس سلسلے میں دو نظریہ ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ نہیں اور اس نظریہ کے افراد کی دلیل یہ ہے کہ جن دلوں کے اوپر کفر و شرک و معصیت و مخالفت اور دنیا داری کے غبار بیٹھ چکے ہیں اب ان کے اوپر تربیت کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تعلیم کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے یہ پہلا نظریہ لیکن اس نظریہ سے مایوسی کی بو آتی ہے اسی کے مقابل میں دوسرا نظریہ ہے جو اس نظریہ کی رکھ کرتا ہے اس نظریہ کی نفی کرتا ہے اور اس نظریہ کے افراد کا ماننا یہ ہے کہ نہیں تعلیم اور تربیت بہرحال اثر انداز ہے اور کسی بھی بچے کو نوجوان کو جوان کو خاندان کو سماج کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے محذب اور با اخلاق بنایا جا سکتا ہے اس نظریہ کے افراد کی دلیل یہ ہے کہ اگر تعلیم اور تربیت اثر انداز نہ ہوتی تو پروردگار عالم نہایت ہی بگڑی ہوئی قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کو نہ بھیجتا نہایت ہی بہکی ہوئی اور بگڑی ہوئی قوموں کو صدھارنے کے لیے ان کو راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کا آنا اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اس سماج کو ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم اور تربیت کا بہرحال اثر ہے اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے کسی بھی فرد کو یا کسی بھی سماج کو یا کسی بھی خاندان کو با اخلاق اور محذب بنایا جا سکتا ہے یہ تو انسان ہے کہ جسے اللہ نے اقل جیسی دولت دی ہے اقل کے ذیور سے آراستہ کیا ہے آپ حیوانوں کو لے لیجئے حیوانوں میں پیسہ حیوان کہ جس کو کہتے ہی ہیں گدھا لیکن اس سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس گدھے کے اوپر بھی اگر آپ کچھ سامان اس کی پیٹ کے اوپر لات کے اس کی پشت کے اوپر رکھ کے ایک مرتبہ دو مرتبہ راستہ دکھا دیجئے کہ یہ ایٹیں تم کو فلان جگہ پہنچانی ہے اور یہ سامان تم کو فلان جگہ پہنچانا ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ کو پیچھے ہٹ ہٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کیا ہوگا سامان رکھا ایٹیں رکھیں آپ نے ایک مرتبہ کہا ہٹ اب آپ کو راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں یہ خود وہیں جائے گا کہ جہاں ایٹیں اتارنی ہیں جہاں سامان اتارنا ہے تو اگر حیوان اگر اس کو راستہ دکھایا جائے تو وہ راستہ دیکھ لیتا ہے وہ راستے پہ آ جاتا ہے تو یہ تو انسان ہے کہ اللہ نے جس کو عقل جیسی دولت دی ہے عقل جیسے زورت سے آرازتہ کیا ہے لہذا اس انسان کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے اس انسان کو راستہ کیوں نہیں دکھایا جا سکتا ہے اس سماج کو اچھا اور بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے اخلاق اچھا اخلاق اور اچھی عادتیں اچھی باتیں یہ سب ڈپینڈ ہیں اچھی تربیت کے اوپر جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنا اچھا اخلاق ہوگا اور اگر اخلاقی تربیت نہیں ہے تو پھر ہم بچے سے یا کسی نوجوان اور جوان سے اخلاق کی امید نہ رکھیں لہذا بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے اخلاقی تربیت پیغمبر خطیم ارتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے بچوں کے لیے اگر کوئی اچھا تحفہ ہو سکتا ہے اچھا گفت ہو سکتا ہے بچہ پاس ہوتا ہے ماں باگ اسے گفت دیتے ہیں بچے کی بڑے آتی ہے سالگرہ آتی ہے والدین اس کو گفت دیتے ہیں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے بچوں کے لیے آپ تحفے لے کر آتے ہیں گفت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسا تحفہ ہو کہ جو اس کو بچہ پسند کرے ایسا تحفہ ہو کہ بچہ جسے دیکھ کر خوش ہو جائے بچہ جس تحفے کو لے کر خوش ہو جائے عام طور سے جتنے بھی سامان ہیں اور جتنے بھی آلات ہیں جتنے بھی طریقے ہیں یہ گفت اور تحفے دینے کے چاہے وہ نقد اور قیش کی صورت میں ہو اور چاہے سامان کی صورت میں ہو لیکن یہ سارے تحفے ایک طرف اچھا اخلاق اور اچھے کردار کا تحفہ ایک طرف چھتے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خطی مرتبت فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے اچھے اخلاق سے بہتر تحفہ اور گفت نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے بچوں کو گفت دینا چاہتے ہو اگر آپ بچے کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو اس کو اس کا اخلاق اچھا کرو اور خود با اخلاق گھر میں رہ کے باہر با اخلاق زندگی گزار کے بچوں کے لیے نمونہ بن جاؤ کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے یہ تمہارے لیے ہمارا گفت ہے اور تم سیکھو تم کچھ درس لو تم بہتر بنو تم اچھے بنو تمہاری وجہ سے والدین کا نام ہوگا تمہاری وجہ سے خاندان کا نام ہوگا تمہاری وجہ سے سماج کا نام ہوگا تمہاری وجہ سے دین اور مذہب کا نام ہوگا کہ جب تم اسکول میں جاؤگے یہ کون بچہ ہے کہ یہ خوجہ کا بچہ ہے یہ شیعہ ہے اچھا یہ تو بہت چھت کلاس میں اس کی ڈسپلین اس کا رکھ رکھاؤ اس کی بات چیت اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا استاد کا عدب اور احترام کرنا اتنا اچھا اس کو کس نے سکھایا ہے اس کو کس نے بتایا ہے ہم تو شیعہ سماج کے سلسلے میں بڑی عجیب عجیب باتیں سنتے تھے لیکن اس بچے نے ہماری فکر کو اور ہمارے نظریہ کو بدل دیا ایسا ہونا چاہے اس بچے کے کردار نے ہماری سوچ کو تبدیل کر دیا کہ نہیں ہم نے جو کچھ بھی اس سماج کے لئے سنا تھا وہ غلط تھا ہم نے جو کچھ بھی اس مذہب کے لئے سنا تھا وہ غلط تھا اس لیے کہ بچے ہمارے سامنے یہ شیعہ بچے ہیں جو سکولوں میں آتے ہیں لیکن ان کا کردار ان کا کرکٹر ان کا اخلاق ان کے ڈسپلن جو دوسرے بچوں کے لئے نمونہ بن جائیں تو اس سے بہتر بچوں کے لئے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے بچوں کے لئے اس سے بہتر کوئی گفت نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ایک اچھا اخلاق کا نمونہ پیش کر دیا جائیں اور اس اخلاق کے نمونے کو سے وہ درس لے کے سبق لے کے خود اپنا اخلاق بہتر بنا لیں اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں امام خمینی فرماتے ہیں کہ بچے کو اخلاقی برائیوں اور خرابیوں سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے یہ والدین تک عام ہے کہ بچوں کے اندر جو اخلاقی خرابیاں اور اخلاقی برائیاں ہیں انہیں اخلاقی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں کو دور کریں نظر رکھیں دیکھیں معلوم کریں خاموش نہ ہو جائیں آنکھ نہ بن کر لیں انجان نہ بن جائیں یہ آپ کی اولاد ہے چوتھ ماں فرماتے اس کا شر اور خیر دونوں آپ کی طرف واپس آنے والا ہے یہ خیر کرے گا تو بھی آپ کی طرف واپس آئے گا شر کرے گا تو بھی آپ کی طرف واپس آئے گا مرہوم آیت اللہ ہے گل پائدانی فرماتے ہیں کہ والدین اس بات کے لئے معظف ہیں پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اخلاق اور اچھی عادتیں بچے کے اندر پائدہ کریں اور اسی اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کے اوپر بچے کی تربیت کریں بچے کی تربیت اچھے اخلاق پہ کیجئے ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب لقمان کی ایک وسیعت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے اخلاق کو بہتر بنانے اور اخلاق کو بہتر کرنے کی تاقید کی تھی بیٹا اپنا اخلاق اچھا رکھو جناب لقمان کے بہت سی وسیعت یں لقمان حکیم ان کی زبان سے حکمت جاری ہوتی تھے اچھے اچھے کلمات ہمارے چوتھے امام حضرت امام ازلالعبدین اللہ السلام آپ نے فرمایا اللہ تمہارے اوپر بیٹے کا یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے کسی اور کا نہیں ہے کسی غیر کا نہیں ہے یہ تمہارا ہی بچہ ہے یہ تمہاری اولاد ہے دنیا میں تمہی سے وابستہ ہے جہاں بھی جائے گا نام تمہارا آئے گا جہاں بھی رہے گا اس کے نام کے آگے تمہارا نام لگے گا یہ تمہی سے وابستہ ہے یہ تمہارا بچہ ہے اور اس کا خیر اور شر بھی تمہاری ہی طرف منصوب ہوتا ہے یہ اچھے کام کرے تبھی برے کام کرے تبھی دونوں صورتوں میں کہا جائے بھی والدین تک اچھے کام کر رہا ہے تب بھی لوگ سوچیں کس کا بچہ ہے فلانگا بچہ ہاں کیا کہنا ماشاء تھا غلط کام کر رہا ہے برے کام کر رہا کس کا بچہ ہے فلانگا ارے یا دوسری صورت ارے اس کا بچہ اور اتنا اب اگر والدین اچھے ہیں تو یہ صورت ہوتی ارے اس کا بچہ اگر خراب والد ارے وہ تو حی ہے تو معلوم کہ اگر شر کرتا ہے بچہ تو شر کی واقصی بھی والدین کی طرف اگر خیر کرتا ہے اچھائیاں اسے ترزد ہوتی ہیں تو اچھائیوں کی واقصی بھی والدین منصوب ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے کس کی والدین کی اسے عدد سکھاؤ اسے محضب بناو اس کے پروردگار کی طرف اس کی رہنماری کرو اس کو بتاؤ تمہارا رب کون ہے اس کی اس کے جو احسانات ہیں اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے جو اس کا جو فضل اور کرم ہے اس کے مقابلے مداری کیا ہے ہمارے اوپر واجب کیا ہے ہمارے اوپر لازم کیا ہے اور اس کی اطاعت میں یعنی اللہ کی اطاعت میں اس بچے کی مدد کرو کہ اللہ کی اطاعت کرے اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کروگے تو سواب پاؤگے اور اگر اس کی انجام دہی میں کوتا ہی کروگے تو سزا پاؤگے چھوڑے نہیں داؤگے تم اپنے کو اور ساتھی ساتھ اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندر انسان اور پتھر ہوں گے لہذا والدین چھوٹ نہیں جائیں گے والدین بچ نہیں جائیں گے اگر وہ اپنے بچوں کی طرف سے اپنی آنکھ بند کیے ہوئے اور بچوں کی اخلاقی تربیت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر وہ نیکیہ کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا سواد بھی بچوں کے ناستہ تم بہت بہت زیادہ بہت اثر انداز ہوتی ہے یہاں ہم سماج کے کردار پر بات کر رہے ہیں اور سماج میں بچے کا گھر خاندان دوست محلہ اور ماحول یہ سب شامل ہیں یہ ہے سماج اس میں گھر بھی ہے اپنی سوسائٹی بھی ہے اپنا محلہ بھی ہے اپنے دوست بھی ہیں اور وہ ماحول بھی جس ماحول میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے زندگی گزار رہا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں علامہ اقبال نے کہا کہ بچوں کی تربیت میں تین اناثر بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں تین چیزیں بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہیں اول بچوں کو حلال رزق کھلانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو اس کا اخلاق اچھا ہو اس کا کردار اچھا ہو یہ بڑا ہو کر اپنے والدین اور اپنے خاندان اور سماج اور دین اور مذہب کا نام روشن کرے اس کو حلال روکی کھلاؤ اس کو حلال روزہ کھلاؤ حرام کے فکر میں نہ رہو یہ حرام کتنے دن کا ہے یہ اتنا بڑا مقال کتنے دن کا لے یہ وادیاں یہ عیش و عشرا یہ تفریع یہ سب کتنے دن کی ہیں کتنے انسان کوشش کرتا ہے کتنے پاپر رلتا ہے اس چند روزہ زندگی کے لئے اور سکنڈوں میں دنیا سے اختلط ہو جاتا ہے سب رکھ رہ جاتا ہے سب پڑا رہ جاتا ہے یہ ساری چیزیں بار میں کیا سبب بنتی جھگڑے لڑائیاں اختلاف پینشن دوریاں ایک دوسرے کے سلسلے میں برکمانی اس نے میرا لے لیا اس نے میرا حق نہیں دیا وہ لے کے بیٹھ گیا وہ قبضہ نہیں چھوڑا ہے وہ ہمارا حق نہیں دے رہا یہی ساری باتیں رہ جاتی اگر کوئی چیز باقی رہنے والی جس کے اوپر کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے وہ کیا ہے اخلاق اخلاق کوئی نہیں لے گا آپ سے اخلاق کوئی آپ سے سگرانی کرے گا اچھی تربیت کے اوپر کوئی سگرانی کرے گا لیکن یہ قد جب آپ نے اس کو حلال روزی کھلائی ہو حلال رزق دیا ہو حرام کے فکر میں نہ رہو یہ دنیا ہے نہ جانے کتنے فراد کتنی تھوکہ دھڑی اور کتنے ملٹے چیزے کام دنیا میں ہو رہے اگر سب کر رہے تو یہ نہیں کہ ہم بھی نہیں کریں جلدی سے اوپر آ جائے جلدی سے اوپر آگے کیا کر ہوگی بھائی یہ جو اللہ نے تم کو حلال روزی دی ہے یہ چھتنی روٹی کھا رہے ہے اس میں سکون ہے پولیس تو تمہارے دروازے پہ نہیں کھڑی ہے چھاتے میں تو تمہارا نام نہیں آ رہا ہے محلے اور سماج میں بدنام تو نہیں ہو رہے ہو مو دکھانے کے لائق تو ہو اس ڈولت کا کیا خائدہ کی جس ڈولت کے ساتھ انسان مو دکھانے کے لائق نہ ہو اس عیش عشرت کا کیا خائدہ کہ جس انسان کہیں اچھے انسان کسے ملے تو سر جھکا لے کہ کیسے اس سے بات کریں کیسے اس سے سامنا کریں واقعا یہاں پر مقام تعجب ہے کہ سماج کے اچھے انسان کا سامنا کرتے ہوئے ایسے لوگ گھبراتے ہیں کہ کیسے اس کے سامنے جائیں ایمان زمانہ تر کوئی کریں قبر میں امیل مومنین کا کوئی دور نہیں جمع مومنین کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے منشر میں امام حسین کا کوئی دور نہیں کہ مولا ہماری شفات کریں ایک اچھے حسان کے سامنے آتے ہوئے در رہے گھبرا رہے چھہرہ چھپا رہے کہ ہمارا ایسا کردار رہے ایسی چیزیں ایسی باتیں ایسی کمائی ہے کیسے اس کا سامنا کریں عزیز آن مہترم بچوں کی دربیت میں بچوں کے اخلاق میں بچوں کی کردار میں حلال رزق سب سے زیادہ محصر بچوں کو حلال رزق کھل دوسرے بچوں کے حق میں والدین کی دعا بہت زیادہ محصر بہت زیادہ محصر کہ والدین اپنے بچوں کے لئے اگر دعا کرنے کہ معبود یہ میرا بچہ ہے یہ بگر گیا ہے یہ راستے سے ہٹ گیا ہے یہ غلط راستے میں چلا گیا ہے معبود تو ہی مدد فرما اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں اس کا اخلاق اچھا کرتے اس کا کردار اچھا بنا دیں یا شروع سے اس کے لئے دعا کرتے رہنا معبود یہ بچہ ہمارا بڑا نیک ہے اس کو نیک ہی رکھنا یہ ہمارا بڑا اچھا بچہ ہے اس کو اچھا ہی رکھنا اس کی اخلاق تو اس کے کردار کو اور مزید پہتر بنا دینا یہ بہت ہمارے اور ہمارے خاندان اور ہمارے دین اور مذہب کا نام روشن کرے کہیں جائے تو اسے دیکھ کے لوگ کہیں کہ جب یہ ایسا ہے تو یہ چین اماموں کا ماننے واضح ہے وہ کیسے ہوگے بچوں کے حق میں والدین کی دعا تیسرے اچھی صحبت یہ بہت امیورٹنٹ اچھی صحبت یہ جو صحبت ہوتے اچھنے بیٹنے والے ہوتے ہیں یہ جو کلاس میٹ ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بہت اہم کردار ہوتا ہے بچے تربیت اور بچے کے اخلاف لہذا آپ دیکھئے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کون ہے آپ کے بچے کے ساتھ رہنے والے بچے کیسے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ گھونے والے بچے کیسے ہیں آپ خالی چند ملتھوی امور میں شرکت کر کے بچے کی طرف سے خوش مرک ہو جائیے کہ بچے ماشاءاللہ ماتم میں پہلی صرف میں کھڑا تھا اور مجلس میں گیا تھا اور وہ تو نماز میں بھی پہنچ ہو سکتا نماز پھرتا ہو سکتا ماتم میں کھڑا ہوتا ہو لیکن اخلاق الگ چیز ہے اخلاقی برائی الگ چیز ہے آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے آپ بچوں کے طرف سے اور بچوں کے کردار کے اوپر نظر رکھئے بچوں کے اخلاق کے پر نظر رکھئے ان کے دوستوں اور یاروں کو پر بیٹھئے یہ کہا جاتا ہے کس کے ہاں بیٹھتا ہے یہ بیٹھتا ہے وہاں کون کون بیٹھتا ہے کس کس کے لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ یہ آجی آجی رات یہ پوری رات کہا آئے رہتا ہے کوئی سوالی نہیں کوئی اس سے کچھ معلوم کرنے نہیں غیر سے بات ایسی صورت میں بچے بگڑیں گے نہیں خراب نہیں ہوں خلط عادتیں ان کے امبر نہیں بڑھیں گے تو کیا ہوگا بس عزیز آل محترم اس کے بعد دو اور قسم ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والے میں بیان کروں گا اس پر بڑھ عالم کی بارگاہ میں دعا بار الہ ہمارے ان بچوں کو نوجوان کو ہمارے اس سماج کو محذب اور با اخلاق بنا دیں بار الہ ہم سب کو بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق اطاف رہا بچوں کی تربیت سے پہلے مابود خود ہمیں اپنی تربیت کی توفیق عطا فرما بار الہ ہم سے جو بھی غلطیاں جو بھی گناہ جو بھی خطائم بھی ان سے درگزر فرما انہیں ماب کر دے بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما پرشم اسلام کو بلند فرما پرشم کفر و نفاف کو سرہ گو فرما امریکہ و اسرائیل و رائے سعود اور ان کے تمام ہم نماؤں کو سلیل خار اور نیز تو نابود فرما ان کو خود انہی کی مکاریوں انہی کی چالوں کے گرستار فرما ان کی چالوں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اتل اسلام اور شیعت کی بفاظت فرما وال الہ محمد وال محمد علیہ السلام کو مبینی مریض حق بیمار کربلا کو شفا فرما مابود ہمارے تمام امور کی اطلاق فرما تمام مشکلات کو آسان فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما ہم سب کو امام کے غلام اور ان کے خادموں اور ان کے ناصروں مجمع فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار اور رفتار سے ہمارے امام کے قلب کو رازی اور خسلوط فرما ہم سب تمام دینی اور دنیا دی حاجتوں کو بھورا فرما وَتَقَبَّل لِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَعَسْرِ جِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ صَدَهًا اللَّهُ العَلِيم وَالْعَسِيم